موسیقی ہم سب کو اس جہاں میں اس سمیلنگی پہلے بندگی دے وچے کتیا گیتا ہم سارے باتوں کے لئے پرمیشن دانیواد کریں گے ہم سب کو اس جہاں میں اس سمیلنگی پہلے بندگی دے وچے کٹیا گیتا سنبیلن کا پائلہ میٹی میں پرمیشن حضوری مائیہ ہم سب کو ہمارا ادار کرتا ہے صرف سکتیمہ یشو مسیح کے نام سے ہم آمن درد کرتا ہے جو بھی سنبیلن دی پہلی بندگی دے وے چاہیے ہیں ہنسی پرابو یشو مسیح ساڑے مکتی داتا دے مٹھے نام دے وے چھتو انو سب نو جی آیا ہم سب کو پرابو آشش کرے گا پرمیشن تو انو سب نو برکر دے وے گا ہم سات بات کرنا چاہیے پرمیشن ساڑی نالگال کرنا چاہیے اس کے لئے بھی ہم ہاتھ اٹھا کے پرمیشن تعریف کریں گے اس لئے اسی ہاتھ اٹھا کے پانچ منہ تعریف کریں گے ریز اللہ ڤویز اللہ اللہ قرآن صرف Dawun پرمیشورم کا بہت نام گستو دیا تعریف ہے کسٹارا کا کتاب تیس اور بتیس بڑھائیں گے ہیسے کل دے کتاب اٹھارا دیا ہے اس تا بھائی اکتی تے بھائی وچن پڑھاں گے ایک اس کل اٹھارا کا اکتی تے بھائی وچن پڑھاں گے ہیسے کل دے کتاب اٹھارا دیا ہے اُن دا کتی تے بھائی وچن اُنہا سارے پرادہ نو جنہمیس تسی اپرادی بنے اپنے تو دور کرو اتے اپنے لئے نوہ دل تے نوہی آتما بناؤ ہی اسران دے کرانے تسی کیوں مروگے ہن غدیل ہی جیتے نہ کتے جانگے وہ اپنے ترم بچ جیڑا اُس کیتا جھوندہ رہے گا اپنے سب اپرادوں کو جو تم نے کیے ہیں دور کرو اپنا من اور اپنی آتما بدر ڈالو ہی اسرائیل کے گرانے تم کیوں مرو اُس نے جتنے اپراد کیے ہو اُن میں سے کسی کا سمرن اُس کے ورود نہ کیا جائے گا جو ادھارم کا کام اُس نے کیا ہو اُس کی کارنبیت جیویت رہے گا پرمیشد نام دی تاریف ہے اِسرائیل کے گرانے لوں تم کیوں مرے ہیں اِسرائیل دی کرانے دیو تُس سے کیوں مرے گے مرے ہیں اُن کا مرتی کو یا مر جانا پرمیشد نام دی تاریف ہے مطلب ہونا دی موت جا مر جانا پرمیشد نام پسند رہی ہے باتتی شوچن ہندی میں بھر بڑی 32 باتتی بچن ہندی وچ پڑھاں گے کیونکہ پرمیشد نام دی تاریف ہے مرتی کو یا مر جانا پرمیشد نائی چاہتے ہیں پرمیشد کسی دے بھی موت جانا مر جانا پسند نہیں کردہ اس لئے پچھتاب کرنا چاہیے تب جیویت رہو گی اس لئے جی اسی موڑاں گے توبہ کرنگے تاں جیوندے رہاں گے ہمارا پرمیشد کسی انسان کا مرتی کو اسی مر کے پھر سلیل میں مرنا وہ نہیں چاہتے ہیں آتے ساڑو پرابییشم اسی جو مار چکے ہیں وہ دوبارہ سلیل دیوتے مرنا نہیں چاندہ منسے کے لئے پرمیشد نے اسی مردی کو نہیں ٹرائیا جیسے پرمیشد سدیب استر رہتے ہیں جیسے پرمیشد سلیل دیوتے مار گیا ہمرا پرمیشد سناطھا پرمیشد سدیب استر رہتے ہیں آتے ہمیشہ جندہ ہے آبیناشی پرمیشد اسی لئے سے منشے کو بھی پرمیشن نے سبط گیا یا بنایا تھا پرمیشن نے منوخ دی جب سرشت کی تھی پرمیشن نام کو تعریف ہو جیسے پرمیشن صداAKال کے لیے بہت سے منشے بھی صداAKال رہنا تھا جیسے طرح پرمیشن انادھی ہے اسی طرح منوخ نے بھی صدی پکال دے رہنا سی پرمیشن نے منشے کی پرمیشن نے اپنا شروع سے اپنا سماندہ سے سُسٹ گیا اسی کر کے پرمیشنن اپنے شکل اس روپ تے سرشتھی کی تا ان کا نکتہ میں جیون کا سوانس کا فونکہ تا آتے اس دیا ناسا میں جیون دا صاف ہو گیا جیوی تو پرانی بن گیا بول کے ارپتی کتاب دو کا ساتھ میں پڑھتے ہیں پرمیشن نام کو تحریف ہے پرمیشن نام دی تحریف ہے منشک علاوہ اور کسی سرشتھی کو بھی اسے پران نہیں ہے آتے منوکھتے ہوا علاوہ پرمیشن دی اور کسی سرشتھی دے میں جان نہیں ہے وہ سلیر میں رہتے ہیں کچھ دن رہتے ہیں کچھ سال رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں خدم ہو گیا وہ خدم ہو جاتے ہیں وہ سریر دے ویچ کچھ دن آتا کچھ سالہ تک جیندے رہندی ہنو اس تو بعد ہوں مر جاندے انتی ختم ہو جاندے ہیں ان کا پران پول کے ایسے کچھ نہیں ہے آتے انہ دی جان دے بارے اس طرح کچھ نہیں ہے انہ دی اندر جان نہیں ہوں دی پرمیشن نام کو تحریف ہے یہ پچھوں کو آواج کرنے نہیں دینا پچھوں کو باہر لے جاؤ کرپا کر کے بچے آنے شور نام چھان دے ہو بچے آنے باہر لے جاؤ آواج نہیں کرنے دینا بچے چکا نہیں مارنے چاہی دے پرمیشن نام کو تحریف ہے پرمیشن نام کو تحریف ہے اور نکتہ میں جیون کا سواسکفوں کا جیویت پرانی بن گیا پرمیشن نام کو تحریف ہے پرمیشن نام کو تحریف ہے ہمارے پرمیشن مہیمہ میں پرمیشن ہے سادہ پرمیشن جلالی پرمیشن ہے ان کا آنگ ہے ان کا کان ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے ان کا بھی پران ہے سب کچھ ہے پرمیشن نام کو تحریف ہے پرمیشن نام کو تحریف ہے اسی طرح پرمیشن نام کو تحریف ہے لیکن آدھی منشے نے اسے پرمیشن کا بات کو اولنگن کیا اس وجہ سے پہلے ان کا پران میں مرتی آ گیا پرمیشن نے پرمیشن دی حکمہ دی اولنگنا کی تھی اس کر کے انہ دی جان دی موت آ گئی کارن پرمیشن نے پہلے سے بول دیا ہے پرمیشن نام کو تحریف ہے تو آوازشی مر جائے گا جات کے پرمیشن نے اس نے کیا سی کہ جس دن تُس ہی اس طرح پھل کھاؤگے نشے مر جاؤگے لیکن اس طریقے نے پہلے سیطان کا دوکہ دوکہ میں گر کے اسی مرچی کا پھل کو کھا لیا آتے پر تیوی نے اس شیطان دے توکے دوچ پہ کے اس پھل کو کھا لیا اس کے بعد اسے لے جا کے اس کا پدی اسے ہوا کو بھی دے دیا آتے اس تو بعد ہوا نے جا کے اپنے پتیوں بھی دے دیتا وہ بھی کھا لیا اس نے بھی کھا لیا اسی وجہ سے دونوں کا پران میں مرچی آ گیا اس کر کے دونوں دی جان بچ موت آ گئی کیونکہ پہلے آدم سے کہہ دیا اسی مرچی کا پھل کو تو کھاؤگے اوشی مر جائی کیونکہ پرمیشن آدم نے پہلا کیا سی کہ جس دن تُس ہی اس روکھ دا پھل کھاؤگے تُس ہی نشے مر جاؤگے یہ کونسا مرتیو ہے یہ کڑی موت ہے یہ جو کا پران میں ہونے والا مرتیو ہے یہ سڑھی جان دے بچ ہون والی موت ہے یہ کھانتر ایک آتما ہے اور پران ہے اور باغر دوشن دیکھنے والا سریر بھی ہے یہ منوکھ دے اندر رو ہے اس اندر جان ہے اتیک جسم ہے جو باری طورت ہی اسی دیکھ سک دیا ابھی اسی جو جیویت پرانی بند گیا پرمیشن اپنے جیون کا سواس کو منوشہ کا اس نکتہ میں پرمیشن نے فونکا اور جیویت پرانی بند گیا پرمیشن پرمیشن نے اپنا سا اس منوکھ دیا ناسا میں چھوکیا آتے وہ جن دے جان بند گیا ابھی اس شیطان کا بات تک مان کے اسی مرچی کا فلکہ کھانے کے قارن ابھی ان کا اندر جیو نشٹ ہو گیا مرتیو آ گیا آتے ہون شیطان دی گل من کے اس نے وہ فل کھا لیا اس کر کے اس دی جان مر گئی اس دی اندر موت آ گئی لیکن سریری کے مرتیو کا باد میں پرمیشن ٹرہا ہے پر سریری موت باد کی ہے ان کا پران میں مرتیو آنے سے بھی اس دی جان دی بچ موت آنتے بھی پرمیشن تراند ان کا آدھین واتی کن سے بھگایا نہیں ہے پرمیشن تراند انہوں ادھن دے باگ بچوں بار کر دیتا ان کا پران پران میں مرتیو آ گیا انہوں نے جان بچ موت آ گئی اور ابھی پرمیشن کا سبتو کو سننے کے وہ درتے ہیں آتی ہونو پرمیشن دی آواز سنن تو در دیتا ابھی وہ ننگا ہو کے محسوس کرتے ہیں آتی ہونو اپنے 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 ننگا محسوس کرتے ہیں لیکن کبھی بھی پرمیشن منشور کا ننگا ہو کے ارپن نہیں کیا پرمیشن کدے بھی منوک ننگے بنا کے سریشتی نہیں گیتا پرمیشن نے اسی بھومی کا ترتی کا مٹی بول کے پڑتے ہیں لیکن انگلیشن میں پڑتے ہیں مالیان میں پڑتے ہیں وہ دول سے دست گراونڈ کے تسٹ دول سے پرمیشن نے اپنا سورپ اپنا ساماندہ سے پرمیشن کے سریشتی کیا جو میں کیا سی بائیبل دیویج پڑھ دیا کہ پرمیشن نے منوکھنو زمین دی مٹی تو اپنے شکلتے سروپتے سریشتی کیتا اور کنکنا میں جیوان کا سواس کا بھوکا آتے ہوں جیوان دیو جیوان دیو ساپ ہوکیا پرمیشن نام کو تاریفی پرمیشن دی ناندھی تاریف ہے جائی سے اور مادا پی مستری سے پچھا پیدا ہوتا ہے بلکر ششو چھوٹا ساپ ہوتا ہے وہ ویشن نہیں منشکہ سریشتی آتے آج کال جو میں اسری تو چھوٹا بچہ پیدا ہند ہے اسی طرح منوکھ دی سریشتی نائی سے ہوئی وہ ننگا میں جنم ہوتا ہے وہ ننگا ہی جنم ہوتا ہے پرمیشن نام کو تاریف ہے پرمیشن دی ناندھی تاریف ہے وہ بڑی بات لے ہے یہ کوئی بڑی گال نہیں ہے لیکن منشکہ کو پرمیشن نے ایسے چھوٹا سا خششو پولکے کھولکے کھولکے انکہ سریشتی نہیں کیا پر پرمیشن نے منوکھنو ایک چھوٹے بچے دے روپے سریشتی نہیں کیتا پن سے ان کے سرشتھی نہیں کیا دنیا جو پرمیش بچھر کو نہیں جانتا ہے وہ مور کدا سے کچھ کچھ بولے گا دنیا دے لوگ پرمیش بچھر کو نہیں جاندی وہ اپنے ہی سامنا کچھ کچھ کہندے ہیں ایسائی لوگوں بھی بولے گا ایسائی لوگوں بھی کہند گے ہندی میں دونے لفظ بہت اچھا ایسائی اور مسیح ہندی دے دو میں شب دے اچھے ہیں ایسائی اور مسیح پرمیش نام کو تعریف ہے پرمیش دے نام دے تاریف ہے ایسائی اور مسیح پرمیش دے نام دے تاریف ہے وہ سی پچھی سو اچھنے پڑتے ہیں وہ سی پچھی پچھنے پڑھ دیا وہ آدم اور ان کا پتنی دونوں ننگ آتا پھر بھی لجا نہیں تھا مرد آتی ہو دی تیمی دو میں ننگے سی پر سنگ دے نہیں سی پرمیش نام کو تعریف ہے پرمیش دے نام دے تاریف ہے ننگے مطلب ہمارے ماند کپڑا نہیں ہے پرمیش دے نام دے تاریف ہے پرمیش دے نام دے تاریف ہے پرمیش دے نام دے تاریف ہے اسی لئے وہ ننگ آتا ہے وہ ننگے سن پر پھر بھی انہوں نے شرم نہیں آتی سی سنگ دے نہیں سی جائیسے کسی کا ڈتو ہو گیا مرد ہو گیا کچھ بات ہو گیا موہ کو شکل نہیں دکھانا چاہے تو کیا کرتے ہیں کیمرا سے فلاش مار دیتے ہیں باڑی تو بڑا ہوا ہے لیکن شکل نہیں دکھے گا جس طرح کے کوئی بیکٹی مر جاند ہے جہاں اس شریر اس طرح ننگا پیارنگ ہے تو شریر دے اس طرح فلاش مار دیں دیاں تو بیشک شریر دے ننگے پر اس طرح دکھائی نہیں دیں دا اس روشنی سے وہ موہ کا چہرہ کا چہرہ بھل جا چھپ چاہتے ہیں یا ڈام جاتے ہیں اس کے پتہ نہیں چلتے ہیں کچھ لوگوں نے جنہاں چہرہ دکھانا نہیں دیں چاندے اس طرح فلاش مار کے اس طرح ٹک دیں دیاں پرمیشو تا جلال کنہ تیج ہے پرمیشو تا جلال کنہ تیج ہے پرمیشو تا جلال کنہ تیج ہے پرمیشو نے اپنے جلال دین آلو نم تک رکھا تھا ابھی جب انہوں نے اس گرچی کا فل کو کھایا ابھی مہی ماٹ گیا ابھی یہ محسوس کرتے ہیں میں ننگا ہے وہ یہ تین کا دس میں پڑتے ہیں تیجہ دے دس وچن دے بچ پڑتے ہیں سات وچن دے بچ پڑتے ہیں سات وچن دے بچ پڑتے ہیں ابھی ننگا ہو کے محسوس کرنے سے کیوں اپنے آپ نے جد ننگا محسوس کرنے لگے وہ کیا کیا تاں انہ نے کی کیتا انجیر کا پیڑ کا پتہ کو جوڑ جوڑ کے لنگوٹ بنا کے پہن لیا تیونہ نے ہنجیر دے پتیاں دے فگوڑی دے پتیاں دے لنگوٹ بنا کے پہن لائے اتنا نہیں ہے اسی آٹھو اچھنے پڑتے کی سمیے میں جائد اسی یوڈا آٹھو اچھن پڑھ دے ہیں دن میں ٹھنڈے کے موسے میں پرمیشر کا آواز کو سنکے وہ در گیا یہ ہوا پرمیشدی انہ نے آواز سنی تاں دن دے ٹھنڈے بے لے وہ اسی آواز سنکے ڈر گئے اب اب روچھ کے پیچھے جا کے چھپ گیا آتی اور رکھان دے پیچھے جا کے چھپ گیا یہ بات پورا کیوں ہو گیا آتے کس گلدہ انہوں دکھ ہو گیا پرمیش آگیاں کو اُلنگڑ کیا کیوں کہ انہوں نے پرمیشدی حکم دی اُلنگڑا کی تھی پرمیشدی نام دی تاریف ہے پرمیشدی آدم آبا کو کچھ دارنا دے کے شعب دے کے ان کو آدین وادکہ سے بغائے نہیں ہے پر پھر بھی پرمیشدی انہوں نے تارنا دے کے انہوں نے کچھ سراب دے کے انہوں نے آدن دے بانگ دے ویچھا کردیا نہیں آدم کو دو چانس موقع دیتے آدم نے پھر بھی پرمیشد دو موقع دیں دے پرمیشدی نے دے گئے آدم جو کھاں ہے آتے پرمیشدی نے انہوں نے آواز مار کے بولایا کہ آدم تو کتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آدم کی کہندہ ہے پرمیشدی کا آواز کو واٹی کا مہ سنکے میں ننگ کا ہے اسے در کے میں چھپ گیا ہوں میں باغ دے ویچی ہوگا پرمیشدی آواز نو سنکے ڈر گیا آتے میں باغ دے ویچھپ گیا کہ پرمیشر پتہ نہیں ہے ان کا معلوم وہ اپنا صدقوں کو معنی اپنی گمیاں گلتشاب کو معنی کہ پرمیشر پتہ سی یہ تو پکا ہے کہ وہ پیار پور کرسکت آئی tas یقین کچھ کہاں نہ چاہی گ hah لیکن اس نے یہ کردی لیکن اس جڑی پیار شنہ اور دوسر 별 کاIch پھر بھی پیارہ پرمیشر اس میں ایک اور محقہ دیں پیرا سے گیارا مچہ نے ننگا ہوگا جس نے تم کو بتایا کیس نے تینوں دسیا کہ تم ننگا ہے جو برچ کا فل کو کھانے کے لئے مانا کیا تو اس کو کھایا کیا جیس روکلا فل میں کھان تو مانا کیتا سی کی تو کھا لیا تب بھی انہوں نے آن پرمیشر پیرا میں غلطی کر دیا میں نے کھا لیا ایسے مانا نہیں پھر بھی اس نے اینی کیا آن پرمیشر میں غلطی کی تھی میں کھا لیا منیا نہیں لیکن کیا کہتے ہیں پھر کی کہندہ ہے جس تیوی نے تو میرے نال رینڈ لی دیتا ہے اس نے میں نے دیتا تھے میں کھا لیا اپنا غلطی کا مانا نہیں پھر بھی اس نے اپنی غلطی نہیں منیا اب اس تیوی کے کچھان سے پرمیشر دیا پھر پرمیشر نے اس تیوی نے موقع دیتا ہے اس تیوی کے دیکھے پوچھتے ہیں تو کیوں ایسے کیا ہے پرمیشر نے اس تیوی نے کیا کہ توں کیوں ایسرہ کیتا ہے وہ بہت سادہ انریش اسمبلی کہہ دیا اس ساب نے مجھے دیا میں کھا لیا آتے اس تیوی نے بڑی اسانی دältی نال کہہ دیتا کہ اس اپنے میں نون دixelہ تیوی کے دیا پرمیشر نے آمکہ تاریف ہے پرمیشر نے آگے انہوں سے کچھ پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں آتے اگے پرمیشر نے سوچیا کہ انہوں نے پوچھنے سے کچھ پایدا نہیں پھر پرمیشر نے انہوں کو کچھ دارنا دیا دنب دیا شاپ دیا مٹی سے نکلا گیا اسے مٹی سے مل جائے گا مٹی جو کڑیا گیا تو مٹی ویچ واپس موڑ جائیں گا پڑیا تین کا انیس پڑیا گیا تھی جا دیا انیس ویچن اپنے موہ دے مڑ کے نال روٹی کھاوے گا جاتیک تو مٹی ویچ پیر نہ موڑے کیوں جو تو اس تو کڑیا گیا سی تو مٹی ہے آتی مٹی ویچ تو موڑ جاوے گا اور اپنے ماتھے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا اور انت میں مٹی میں مل جائے گا کیونکہ تو اسی میں سے نکالا گیا ہے تو مٹی تو ہے اور مٹی ہی میں پھر مل جائے گا تو مٹی تو ہے تیسرے پھر مٹی میں مل جائے گا تو مٹی ہے آتے مٹی ویچ تو موڑ جائیں گا یہ سری میں ہونے والا مرتی ہے آتے یہ سریر دیوچھونڈ والی موت ہے پرمیشک نام کا تاریخ لیکن دونوں مرتیوں پرمیشن پہلے نہیں چاہ رہا آتے پرمیشن نے انہا دے لئیے پہلا موت نہیں ٹھے رہا ہی سے پرمیشن کا آگیاں کو اولنگان کرن کا وجہ سے پہلے پران میں مرتی ہو گیا پھر پرمیشن کو موقع دیا اس کو موقع کو استعمال نہیں کیا اپنا گلتی کو مانا نہیں ہے قبول نہیں کیا یا من فرایا نہیں ہے اس نے پرمیشن نے انہا بول دیا تو مٹی سے نکالا مٹی میں مر جائے گا آتے پرمیشن نے انہا پہلا موقع دیتا سی پہلا انہا دی جان دے ویچ موت ہو گئی جہاں پرمیشن نے انہا دو جا موقع دیتا پر انہا نے منیا نہیں سبی کار نہیں کیتا پشا تاپ نہیں کیتا پھر پرمیشن نے انہا نو سراب دیتا کہ تو مٹی ہے تو مٹی ویچ تو مڑ جائیں گا پرمیشن نام کو تعریف ہے پرمیشن کی نام دیتا عریف ہے ایک اچھکیل اٹھارہ میں جے شم نے پڑھاتا ہے اپتیش میں جو مر ہیں ان کا مرتی کا میں نہیں چاہتا جو پران کا ملتی سے پھر سرے میں مرنا مر جانا پرمیشن مر جنے جے کر جان مری ہوئی حالت ویچ ہے اس تو بعد ایسی حالت ویچ اس لئے شریر بھی مر جند ہے تا انہیں اس چھے نرک ویچ جائے گا دنیا میں کوئی بھی بیکتی بھی ہو دنیا دیت پا میں کوئی بھی بیکتی کیوں نہ ہوئی پرمیشن نام کو تعریف ہے پرمیشن نام کو تعریف ہے کوئی بھی ہو پران میں مر گیا تو پھر سرے میں مرنے کے بعد نرک میں جائے گا کوئی بھی کیوں نہ ہوگی نرک میں یوگ کے بن کے جائے گا کوئی بھی کیوں نہ ہوئی جے کر وہ جان دیتے بچ مر گیا تے اس تو مادو شریر دے بچ مار دیتے ہو نرک دے یوگ ہو کے جائے گا مانشیہ کا پرمیشن مرتیوں کا ٹھرایا پرمیشن نے منوکھ دے لئی موت نہیں ٹھرای سی پہلے نہیں تھا پہلا نہیں سی جاد اس نے اپنی گلتی انہوں نہیں منیا مٹی سے تو نکلا مٹی میں بل جائے گا آتے پھر پرمیشن نے کیا تو مٹی ویچوں کا ڈیاں گیا مٹی ویچ موڑ جائے گا پرمیشن نے ان کو تحریف ہے لیکن اس مرتیوں کے بعد انسان کے لئے جیون ہے وہ صدقال کا جیون ہے وہ صدیب کا کالدہ جیون ہے پرمیشن نے نام کی تحریفی Just پرمیشن میں مرتی ہو گیا اصری میں کئی سال تک رہتے ہیں آن تو جان دے بچ موت ہوں تو板 اور صریر دے بچ کئی سالہ تک رہ سکتے ہیں لیکن سرین میں سرین میں پران میں دوبارہ جیوان کو بانا چاہیے سرین میں کسنا کسی دن سب لو مرنا ہی پڑے گا اسی مرتب کے بعد ہم کا اند جیوان ہے صدا کل کا جیوان ہے ہاتے سرین دے بیچ رہن دے سمیساں وہ واپس کسی بھی ترہا اپنی جان دے بیچ جیوان پرابت کرنا پہے گا کیونکہ نہیں تا سرین دے بیچ تا ہریک بیاکتی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے ایسی دے سمیساں جیوان میں پرچار ہوتا ہے ایسی کر کے ہریک جگہتے خوشکبری دا پرچار کی تجند ہے مرنے پران میں مر کے سرین میں مرنا نہیں چاہیے پر اسی جان دے بیچ مر کے سرین میں نہیں مرنے چاہیے پران میں جیوان باک ہے وہ جیوان کو بہتا آئے تو باک ہے پھر سرین میں مرنا جروری ہے آتے جان دے بیچ جیوان پرابت کر کے اسی چوکھا جیوان پرابت کر کے اس کے لئے آپ کو مرنے چاہیے ہیں وہ مرنے کے بعد ان کا جوان کا جیوان ہے اس طرح مرنے کے بعد انہوں نے اس طرح کیا ہے جیوان ہے فرمیشن آن کی تاریف ہے اس میں ہی برانی کے کتاب نو کا ستہائیش میں پڑھنے کے سمیے میں اس کر کے برانی پتری نو دیا ہے اس طرح پڑھنے کے سمیے یہ مانشے کے لئے تہرائے وہ باتوں کو ادھر آر پڑھتے ہیں اہتے منوک دے لئے جو تہرائے اس نے پہیا ہے مرنے پر تکٹہ روح کاسی ہے ویامی کے لئے آپ مختلفے میں اگر کیا سور پر تکٹہ رفع کسی ہے اس کو کوئی بھی بتانی نہیں سکتا مرنے پہچ روح دیشت کا اس برانیہ motive جی ما پہنے پہ چونے اور جیسے منوشوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد نیائے ہونا نیوکت ہے جو دنیا میں آیا ہے ہر ایک بار مرنا جرور ہے ہر ایک جو دنیا دے بے چاہے اسے لئے ایک نہ ایک دن مرنا ضروری ہے اس مردی سے کوئی بھی بچنے سکتے ہیں اس موت تو کوئی نہیں بچ سکتا فرمیشن نام تو تعریف ہے فرمیشن نام تو تعریف ہے اس لئے ایک بار مرنا ضروری ہے اس کر کے ایک بار مرنا ضروری ہے لیکن کئی سے مرنا وہ یہ خاص بات ہے آتے پر کس طرح مرنا چاہیے دے اہی خاص گل ہے ہم اسے بجل سنگیدہ نواز 89 میں پڑھتے ہیں جبور 89 میں دے اچھ پڑھ دیاں ہم اسے کبر دیکھنے بینا کوئی بھی رہنے سکتے ہیں آتے کبر بھی جان تو بینا کوئی نہیں رہ سکتا آتے 99 میں زبور اچھا آٹھالی بچن ایٹی نائن پوٹی ایٹ کیا کوئی اپنی پران کو ادھال لوگ سے بچا سکتا ہے پرمیشنان کا تاریف ہے پرمیشنان دی تاریف ہے یہ کدے بھی انسان کو لو ہو نہیں سکتا پرمیشن ایٹی نائن پوٹی اپنی پران کو ادھال لوگ سے بچانے والا پرمیشن پرمیشن یہ جیڑا ساڑھی جانو پتال دے وستو چھوڑا دے پرمیشن نام کو تاریف ہے پرمیشن دی نام دے تاریف ہے پرمیشن مرتی کے بعد جو جیون ہے اس کو سورگ میں ہم کو لے جانے کے لیے پرمیشن چاہتا ہے پرمیشن چاہتا ہے کہ ساڑھی موت و بات ساڑھی جانو سورگ میں چھ لے جانا چاہتا ہے اوزا چھتے سات بچن انجا جبور چھتے سات بچن پڑھاں گے جیڑے اپنی مائیو تے پروسہ رکھ دی ہان اتی اپنے تاندی بہتائت اتے پھول دی ہان اونا وچو کوئی اپنی پرادا نستارہ کرنے ہی سکتا نا پرمیشن اوہ دے بدلے پراشت دے سکتا ہے جو اپنی سمپتی پر بھروسہ رکھتے ہیں جیڑے اپنے تاندی بہتائیت پر پھولتے ہیں جیڑے تاندی بہتائیت اتے پھول دی ہان پھول جاتے ہیں گمڈ ہو جاتے ہیں پھول جاندے ہیں کمڈی ہو جاندے ہیں ان میں سے کوئی اپنے بائی کو کسی بھی چھوڑا نہیں سکتا ہے اونا وچو کوئی اپنے پرادا نستارہ کرنے ہی سکتا اور نہ پرمیشن کو اس کے بدلے پراشت میں کچھ دے سکتا ہے کوئی ایسا نہیں جو سدیو جیویت رہے اور کبر کو نہ دیکھے کوئی بھی کسی کو بھی ادیار نہیں کوئی بھی کسی کو بھی ادیار نہیں ہے پرمیشن نام کو تاریخی پرمیشن نام کو تاریخی ایک پرانے سندھ نے ایسے بولا ہے ایک پرانے سندھ نے اس طرح کیا اگر پربو کا آگم نے تو جے کر پربو دی آمد دیتا جو ہم جندہ ہے جے اسی جندیان ان کا آگم نے کے لیے بینا باپ کے ساتھ جو باٹ جو اتراتے ہیں چیڑے پاپ رہیت ہو کے پربو دی آمد دی انتصار کر دے رہے ہیں اوہ، ایک اپن سندھی جانڈیان اوہ، ان کا بھی اس گڑی میں اس لیم آمد دی اے حال میں آجها، ان صدی جہو ہے اوہ، ان ہی برانی ادی pasture آج пригادی والا بھائی کرو دیا قسم کہ اس چندے دیا اس کڑی، اس پل، اس چندے دی آز 승ریر دی گے کیونکہ پرمیشن سارے منشοιوں کو یہ تاریا کیونکہ پرمیشے سارے منوکھانے لے جانا چاہتے ہیں پرمیشے نام کو تحریف ہے پرمیشے نام کو تحریف ہے ایک بار ہر ایک لو مرنا شریر میں مرنا جارور ہے اس لئے ہر ایک دلائی ایک بار شریر دے وچھ مرنا جاروری ہے لیکن پران میں جو مرتی آگیا اسی مرتی سے چھکارا پانا چاہیے جیون بانا چاہیے پر جو جان دے وچھ موت ہے سنو اس تو چھکارا پرابت کر کے جیون پرابت کرنا چاہیے بجان سے گھران میں پڑھنے کی سامیے میں بجان سے گھران میں پڑھنے کی سامیے آج زبور ان نینجہ پڑھنے سامیے انہوں سے اندی میں پڑھا تھا آٹھ میں انکہ پران کا چڑھوٹی بہمولی ہے ساتھ بچاندے میں جسا ہاں پڑھا اسی پڑھا سی کے انہوں نے جاندہ نسطارا مہنگ ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں شکتا وہ کدے نہیں ہو سکتا پران کا چھوڑتی پرمیشو دی دورائی وہ کھا اس کر کے جاندہ نستارہ کیول پرمیشو دی دورائی ہندہ ہے اس نے سلسلی کرتا ہے سروسکتی میں پرمیشو منشیے کا جو پاک اپراد جو پرمیش آگیا کو اُلنگن کیا انکا چھوڑانے کے لیے وہ ہاں خود ہی انہیں انسان لے کے اس دنیا میں آیا آتے پرمیشو نے منوک دی جاندہ نستارہ کرن دی لے اس نے جو پاپ کیتا جو اس نے حکم دی اُلنگن کیتی جو بریائی کیتی اس تو اس نے چھوٹکارا دی لے وہ آپ اس جگہ دے بیچ منوک دا روپ تار کے آیا اُن کاراوہ کوئی بھی منشیے کا پران کو چھوڑوٹی کرنے سکتے ہیں اُس پرابوتو ایلاوہ کوئی بھی انسان دی جاندی چھوڑوٹی نہیں دے سکتا پرمیشو نام کا تاری بھی پرمیشو دی نام دی تاری بھی اریک مانو جا دی کہ پاپوں کے لئے آدھرم کے لئے کوکرم کے لئے اور بیمار دکھ روح کے لئے سارے باتوں کے لئے وہنہوں نے شدنیاں میں آکے کھشٹو اٹھانا پڑے گا مارکانا پڑے گا کروس پر لڑکانا پڑے گا آخری کون کو بھی بھاگا کے کروس پر لڑکانا پڑے گا آتی پرابیشو اس نے ساری منوک جاتی دے لے ریک دے لے اس نے پاپ دے لے کترم دے لے اپرات دے لے اس نے بھرائی دے لے اس نے جگت دے لے آکے اس نے جان دے لے سارے دے لے کلوری کروس تے لے اس نے دکھ اٹھایا کشٹ اٹھایا اپنی لہو بہایا اپنی جان دے دی تے اسی لئے پرمیشن نے انسانوں کے دنیا میں آیا ایسے کر کے پرابیشو اسے منوکھ دے روپ دنیا میں چاہے بید بول کے سند پاولوس تیمیت کلتا ہے سند پاولوس اس نو ایک پیت کہہ کے تیموتھیس سے بچ لکھ دیا پڑھانگے پہلا تیموتھیس اوزہ پہلا دیا سولہ بچن پہلا تیموتھیس سیچا دیا سولہ بچن اتینی سنگ پکتی دا پیت بڑھا ہے وہ شریر بچ پرگٹ ہویا آتما بچ ترمی ٹھہر آیا گیا دوتا دو ویکھیا گیا کومہ بچ عوضہ پرچار کیتا گیا جگت بچ اوستی نیچا کیتی گئی تیج بچ utah اور آریہ گیا اسمیں سندھی نہیں نہیں کی بکٹی کا بید گمبیر ہے بکٹی کا بید گمبیر ہے سنگ Paktida پیتہ امدھا ہے ارتات وہ جو شریر میں پرگٹ ہوا ارتات وہ جو شریر یہ جو شریر میں شریر میں پرگٹ ہو گیا ارتات وہ پرمیشے جہاں شریرے بچ پرگٹ ہویا پرمیشے نام کی تعریف ہے پرمیشے نام دیتا اپنی سولہ کل ملائن کے پڑھنے سے ہندی میں پتہ چلے گا آتے ساروں علاقے پڑھن دے نال ہندی پتہ چلے گا آتے ایک کلیسیات جویں پرمیشدہ کار ہے پرمیشدہ ناکتار پرمیشدہ ناکتار شریر میں پرگٹ ہو گیا آتے اچھ سریر دے وچ پرگٹ ہو گیا پرمیشدہ سر شکلی بان پرمیشدہ سریر میں پرگٹ ہو گیا کس کے لیے کیسے لئے رومیہ آٹھ کا تھیل میں پڑھنے کے سمیمے رومیانی پتری آٹھا دیا ہے تیچہ وچن پڑھن دے سمیں ویوستہ دربلتہ کا کارن جو کھرنے شکا شرعہ دی دربلتائی دی وجہ کر کے جو نہ کر سکے اس نے پرمیشری ہے کھرنے کے لیے اس نے پرمیشری آپ ہی کرن دے لئی اس لئے اپنا پتر کو پاپ میں شریر میں دنیا میں بیچ گیا ان کو پر پاپ کا دنڈ کا دیا اس کیا کہ اس نے اپنے پتر کو پاپ شریر دے وچ پیج گیا اس نے دنڈ دیتا پاپ کا شریر ہے پاپ میں شریر آتے پاپ تا شریر ہے پاپ پی شریر ہے آٹھ کا تین رومیوں پڑھاں گے رومیانی پتری آٹھا دیا ہے تیچہ وچن ویوستہ شریر کے کارن دربل ہو کر نہ کر سکی اس کو پرمیشن نے کیا اٹھات اپنے ہی پتر کو پاپ میں شریر کی سمانٹا میں اور پاپ بلی ہونے کے لیے بیچ کر شریر میں پاپ پر دنڈ کی آگیا شریر میں پاپ کا دنڈ ہے آگیا دیا آگیا دیا پرمیشن nóم کاریف شریر میں پاپ پتے سزیادا حکم دیتا پرمیشن نام کاریف ہیں اور آپ لوگ پورا سنسا ہریک ویکتی کوئی بھی ہو آتے تُسی میں مہ ہوا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے سنسار دا ہریک ویکتی پاپ ہیں سار بھدرمیں سارے کو ترمین پرمیشن نام کاریف کوئی بھی ویکتی denominator درمی نہیں ہے کوئی بھی ویکتی کوئی بھی طرمی نہیں ہے کوئی بھی پہتر نہیں ہے کیونکہ آدھی انسان اور منسی پاپ کیا کیونکہ آدھی انسان نے پاپ کی تا ان کا پاپ چھمہ نہیں ہوا اس سے پاپ ماف نہیں آیا ان میں سے جنمائیہ ہر ایک ویکتی پاپ ہے اس تو پیدا ہویا ہر ایک ویکتی پاپی ہے پرمیشہ کے نام دی تعریف ہے اس لئے ایوب کا کتاب پچیس میں پڑھنے کے سمی میں اس کر کے ایوب دی کتاب اس سے پچی دیا ہے پڑھنے کے سمی جانمائیہ وہ کئی سے پہتر ہو سکتہ ہے جا کہ اسری تو جانمیہ وہ کس طرح پہتر ہو سکتا ہے چار چھار پھر منوسیię پرمیشری کی درستی میں درمی کے ساتھ سکتا ہے جو اسری سے احتل ہویا ہے ہاں ویکیکیسے نرمل ہو سکتا ہے جو اسری سے احتا興ین سے احتل ہویا ہے کئی سے نرمل ہو سکتا ہے آتی تیوی تا جانیا ہوایا کئی نرمل ہو سکتا ہے ہاں ہندی میں بھی جل جن پھر منوشے پرمیشے کی درستی میں درمی کیسے ٹھائے سکتا ہے جو اسری سے اتپن ہوا ہے وہ کیسے نرمل ہو سکتا ہے یہ کیسے نرمل ہو سکتے ہیں پویتر ہو سکتے ہیں کیسے نرمل یا پویتر ہو سکتے ہیں کھا جاب آشتر کیونکہ سارے اشدان ہیں پرمیشے دنان دی تاریف ہے سمجھنے کے لئے بولتا ہوں میں تو انہوں سمجھانے لئے داستا میں بھی آبنوں کے ایسے آیا میں بھی تو آڈی ترہا ہی آیا چھوٹا چھلا تے دیکھو کتنا آواز ہے کیوں وہ کچھیں گڑ بڑے کچھ جو مانگتے دیا نہیں ہوگا نہیں تو باغر 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 نہیں چاہتے ہیں جو بھی ہو آتے ہون تسی دیکھیا سی کہ چھوٹا بچہ کس ترہا چکا مار ریا سی انہوں لگ ریا سی کہ کچھ گڑ بڑ ہے اس نے جو کچھ مانگیا ہوئے گا شاید اس نے دیتا نہیں کیا ہوئے گا اس کر کے باغر پچھ دا سی انگلی سے یوں کرنے سے نچے کر جائے گا آتے ہونگلی دے نال اس طرح دکھان دے نال ہو کہے گا وہ جو چھاکتے نہیں دیں تو تھپڑ ماری آتے جی کس کیا کودی ہے بھاپا مامی جو بھی کلا میں تھپڑ ماری بچہ جو بھی مانگتے جے کر اس نے نہیں دتا جاندہ پا پاپا یا مامی دے گودی دے ویچ ہوئے گا پاپا یا مامی جو بھی ہونگے کس نے سکھایا کس نے سکھایا کیا کیا اسی سکھایا وہ جنم سی وہ جنم تو ہی ہے وہ جنم کا جنم سے پاپ وہ جنم دا پاپ ہے فرمیشہ دینام دی تاریخ ہے اسے کارکے سی جبور اٹھوینجک پڑ دیا اسے پانچے اچھنے پڑی میرے ماں نے پوچھنے پڑھاں گے میری ماں نے مینو پاپ دیوی جنم دیتا ویک میں بدیوی جمعیا آتے پاپ پچھ میری ماتا نے میں نے پوکھ وچھ لیا دیکھ میں ادھرم کے ساتھ اتپن ہوا دیکھ میں بدیوی جمعیا اور پاپ کے ساتھ اپنی ماتا کے گھر میں پڑا اور پاپ کے ساتھ اپنی ماتا کے گھر میں پڑا پاو سے پاو سے پاو clinicہ پاومینشے نام کتاعریf وہ یہ سارے مدنشے کاdroف ہے اس سارے نکھا دی حالت ہے پاومینشے نام کتاعریf پاومینشے کر کے شاہر میں اس کا عجیسے ان کا پران سب کا پران ملتی ہے اس کر کے ہریک دی جانے پیچھ موت ہے اس نے آتے پردے جائے جیسے پہلے پتا ہے بڑھتے پردے پردے پاو بیڑھتے جاتے ہیں چ diagnose الگ پردہ بڑھتے ہیں اسگلہ بڑھتے ہیں کیوں کہ اس نے بی جندر環ی نہیں ہے riersبرمش SEEV کے نام دی تاری اسی پراہر کا منشی کو اسی پراہن کو اسی مرتיע سے چھوڑا اس کار کے منوک جس جان در چھوڑا اسنو چھوڑیا رہا چاہی اس پراہن کو بہتر تاراً اس در جان پومیٹ ان کے مرچے کو کھروانا چاہیے ہیں اس نے مرچے دے انسانوں نے ایک دن مرنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک دن تا انسانوں شریر میں جرور مرنا پڑے گا اس مرچے کے بارے میں دکھ نہیں ہوگا اس موت کے بارے سے ان کوئی دکھ یا ڈر نہیں ہوگا پرمیشن کے نام دی تاریف ہے اسیلے بجے سنگھے ایک سو سولہ کا پندرہ میں پڑھنے کے سامنے ایک سو سولہ زبوروں سے پندرہ مچنویچ پڑھنے کے سامنے بکت لوگوں کا مرچے پرمیشن تشری میں انمول ہے کیونکہ یہ ہووا دے نگاہ وچھو دے سنتانی موت بہمولی ہے اب ستہ ون کا دو میں پڑھنے کے سامنے یہ شاہدی کتاب ستوینجہ دے دو جا وچھن پڑھنے کے سامنے جو سیدھ چال چلتے ہیں جو سیدھ چال چلتے ہیں وہ شاندی میں برہش ہو کر وہ شاندی وچھ اپنے بیستریاں تے آرام کر دے ہیں وہ شاندی وچھ اپنے بیستریاں تے آرام کر دے ہیں پرمیشن نام کو تعریف ہے سیدھ چلتے ہیں کئی لوگ سب لوگ کہنے سے کئی لوگ کیا کرتے ہیں انہیں کام شاہدی کے ساتھ نچے کے ساتھ ہم نے تور کو پورا کرتے ہیں اس طرح کئی سیدھ چلتے ہیں وشوا سے سارے نہیں پر وہ نچے دن کچھ لوگ اپنی دورنوں پورا کر دے ہیں پرمیشن مجھے بولا رہے ہیں پرمیشن نے میں نے بولایا ہے میں جارہ ہوں میں جارہ ہوں اس آنشا کے ساتھ اس دنیا کو سب کو بدائی کر کے تاٹا بائی بائی کر کے چل جاتے ہیں اس طرح بڑی آس دن آلو اس دنیا نو تاٹا بائی بائی الویدا کیا کے چلے جاندیا غللان کا مرکتی ہے پرمیشت ترسی میں انمول ہے اسی پران ہریک ویکتی کیا مرکتی ہونا چاہیی وہ پرمیشت پسند ہے پرمیشت نے اس طرح ہریک ویکتی اسی طرح موت ہونای پسند ہے اسی طرح بڑھاتا اٹھارک پتیش میں جو مرے پران میں مرکے پھر سرین میں مرنا پرمیشت پسند رہی اسی طرح کوئی بھی نہیں مرنا چاہیی اسی طرح کوئی بھی نہیں مرنا چاہیی اسی طرح دنیا بھوڑا پرچار ہوتا ہے اس طرح کسی دی موت نہیں ہونا چاہیی اسے خوشکبری دی پرچار ساری دنیا دیوچ کیتا جاند ہے ساری لوگ سورگوی جانے چاہیی اس کا علاوہ اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے پربو کا مارک کا کوئی بھی اس طرح مرے ہو پرمیشت کا مقصد نہیں ہے پرمیشت نے آن دی تعریف ہوئے اسی بچے کو سچائی کا پویتر شاستر کو دورہ ہی ہم جان سکتے ہیں انبوہ کر سکتے ہیں اور کسی دی سے بھی منسی اس کو انبوہ کرنے چاہیی اور کسی بھی طریقے دنال انسانی ساتھ ضربانے کر سکتا ہم جائی سے رومی آنٹ کا تین میں پڑھاتا پہلہ تین کا سولہ میں پڑھاتا جیسرا رومیانی پتری آٹھ دیا ہے تیجی وچھا میں پڑھاتا پہلہ تیموتھی تیجا دیا ہے سولہ وچھا میں پڑھاتا پچھا سنگیدہ والا انچاسی پڑھاتا منسان کا پران کا چلو دی کبھی بھی ہونا سکتے ہیں جیسرا سے زبور ان ننجا دے میں پڑھاتا کہ انسان دی جاندہ نستارہ کسی طرح نہیں ہو سکتا وہ کیول پرابیشو مسیدے نردوش نشک لنگ مولک لہو دین آلی ہو سکتا ہے جیسرا سے انجاسی میں ہمارے چھے ساتھ پڑھاتا کتنا بھی دن وہ کتنا سمبتی وہ انسے کو چھوڑانے کے لیے پران کا چھوڑانے کے لیے کوئی بھی سمبتی سے چھوڑانے سکتا ہے جیسرا سے انجا دے چھو پڑھے آسی کہ انسان دی کنہ بھی تانجائدہ سمپتی ہو وہ کسی بھی طرح منوک دی جان چھوڑانے سکتا ہے یا ملتی سے انکے بچانے سکتا ہے کوئی بھی انہوں نے موت تو بچانے سکتا ہے کتنا ٹیکنالوجی بڑھ گیا کنی ٹیکنالوجی بڑھ گیا کنی ٹیکنالوجی بڑھ گیا بہینگ کر بہینگ آسپیتال ہو گیا کنے بہت جہاں ہزتال ہو گیا کانگا لے جاتے ہیں کتے کتے لے جاندے ہیں آکر میں کیا ہو گیا اگے کی ہویا پرمیشنہ کی طریق centimeter سے کسی کو بچانے سکتا ہے لیکن پران کو بچانے والا پرمیشنہ بچانے والا پرمیشنہ کی طورですね اس لئے جان بچ گیا ٹیکنیں صریر کا مرتی پر آشیش ہو جائے سریر دی موت برکدائک ہو جائے گی کیونکہ پرمیشن نے یہ ٹھہرائیا پرمیشن نے آپ کو تعریف ہے پرمیشن نے ناندی تعریف ہے اس منوکھ دی جان نو بچان دے لئی پرمیشن نے اپنے پتر دی جان نو دوش بلی کر کے ٹھہرائیا اس ایشیہ کا کتاب بورا پرمیشن میں سیکھا وہ نے خست کو بارے میں تقریب نو سو سال کے پہلے ایشیہ نے پہشوانی کیا یہ شایہ نبی نے نو سو سال پہلے پرمیشن نے کسٹان دے بارے پہ اکھوانی کی تیگ وہ وہ تین پرار کا بلی دان کا بارے میں پڑھتے ہیں وہ تھے اسے بیچہ سی اسے تین پرکار دے بلی دان دے بارے پڑھ دیا اسے درپن کا دس اور گیارہ بارہ میں پڑھنے یہ شایہ دی کتاب تر بن جا دیا اس دس گیارہ بارہ پڑھنے نال پڑھیں پڑھیں یہ شایہ تر بن جا دس گیارہ بارہ جہوہاں نو پایا کہ اس نے کچھ لے اتے سوگ بچ پاوے جات تو اس دے جان دوست دی بلی ٹھے راوے تا وہ اپنی انشنو بیکھے گا وہ اپنی دی لمے کرے گا اتے جہوہاں دے پاوڑی اس دے ہاتھ بچ سفل ہووے گی وہ اپنی جان دے کسٹ تو بیکھے گا تے تریپت ہووے گا اپنے گیاں نال میرا ترمی داس بہتیاں نو ترمی ٹھے راوے گا اتے اونا نیا بدیاں نو چک لگے گا تو بھی یہ ہوا کو یہی بایا یہ ہوا نو پایا کہ اس سے کچھ لے اس نے اس کو روگی کر دیا روگی کر دیا اس نے کچھ لے اچھے سوگ بچ پاوے جو بے اپنا پران دوش بلی کرے اپنا پران دوش بلی ٹھے رے اس دے جان دوش بلی ٹھے راوے تاو بے اپنا ونش دیکھنے پاوے گا اپنا ومشو کو دیکھ باوے گا وہ بہت دن جیویت رہے گا وہ بہت دن جیویت رہے گا وہ اپنے دن لمے کرے گا ٹھیک ہے پرمیش نام کو تاریخ پرمیش نام دی تاریخ پہلے انہوں نے اپنا پران کو دوش بلی ہو کے ٹھے رایا پہلا اس نے اپنی جان دوش بلی کر کے انگڈو لیا کیوں ہے کہ بڑا ومشو کو سندھا انہوں کو دیکھنے کے لیے تاکہ اپنی بہت بڑی انس دیکھ سکے پرابو کا مارک بارے میں وہ نے اس دنیا مہیا اس دنیا جنم ہوا اور کسٹ اٹھایا دکھ اٹھایا مارک آیا اور آخری کون کو بھی بھگایا خورش پر لڑکایا جیو اٹھایا اس کا اچھی طرف جاننا چاہیے پرابو کا مارک بھی بھگایا اس نے جنم لیا اس نے دکھ اٹھایا اس نے کسٹ اٹھایا اس نے اپنے خوندی آخری بھوند بہایا اور اپنی جان دوش بلی کر کے دی دیتا اچھا دیاں رکھنا چانگی طرح تیاں رکھے ساو دان سے سننا تیاں دینال گار دینال سنیا کرسمنس منانے کے لیے گھوڈ فریڈے منانے کے لیے اسٹر منانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا آتے ہو جو دنیا میں ہیش آئے کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے مکتی پرابط کرن تو بات سانو اجائی کوئی گل نہیں کرنی چاہیے میں بھی پہلے ہی شاہی تھا میں بھی پہلے ہی شاہی تھا بہت خوشی سے بہت دم دام سے کرسمس منایا بہت خوشی دن آل تو ہم تام دن آل کرسمس منائی اسٹر مناتا تھا اسٹر مناتا تھا جس دن پرابیشو موسیٰ مکتی داتا وہ گرینڈ کیا جس دن پرابیشو موسیٰ یا گلہ نے نفرت کی تھی اللہ یہ دن آرے گا برمیشو لوگوں کو ہونا چاہیے پرمیشو دے سارے لوکوں دے اندر ایک گہرت ہونی چاہیے دیئے وہ اس نے اپنی جان نو دوش بلی کر کے دے دیتا تاکہ بہت بڑی انس نو دیکھ سکے پرمیشو دے نام دے تاریف ہے دوسرا گیارہ مچنو پڑھاں گے وہ اپنے پرانوں کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور تریپت ہوگا اپنے گیان کے دوارا میرا درمی داس بہتروں کو درمی ٹھہرائے گا اور ان کے ادھرم کے کاموں کا بوجھ آپ اٹھا لے گا گندی میں پڑھو گندی میں پڑھو وہ اپنے پرانوں کا دکھ اٹھا کر اپنا پران کا وہ اپنے پرانوں کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور تریپت ہوگا اپنے گیان کے دوارا میرا درمی داس بہتروں کو درمی دیتا درمی ٹھائرائے گا دیکھو بہت سال لوگوں درمی ٹھائرائے گا اس نے اپنا پران کو اسے دکھ کے لئے کھشٹے کے لئے سون دیا اس نے اپنی جان اس کھشٹے دکھ دے لئے دیتا تیان رکھنا ایسے باغ اور دوستے ساری تو تو اسے کھا کے پی کے کھا کے یہ کر کے بریانی کھا کے ناس ہونے کے لئے نہیں اس کر کے باری طورتیں کھا کے پی کے باغ خوشی بنا کے بریانی کھا کے اسے باغ خوشی بنا کے اپنا پران کو دوست بھلی کھا کے ترائیا اس نے اپنی جان دوش بھلی کردی دیتا اس نے اپنی جان کھشٹے دی دی تراندی دیتا اور بارہ اچھے نپڑنے کی سابی میں بارہ اچھے نپڑنے کے سبی میں اس نے اپنی جان موت دی 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 اس لئے میں اس نے بڈیان دی نال ہسہ داند دیاں گا بلوانتھوں دی نال وہ لوٹ وندے گا اس کارن میں اسے مہان لوگوں کے سنگ بھاگ دوں گا اور وہ سامرتیوں کے سنگ لوٹ بھاڑ لے گا کیونکہ اس نے اپنا پران مرتیوں کے لئے انڈیل دیا کیونکہ اس اپنی جان مرتیوں کے لئے انڈیل دیتی ایسے دنیا میں انسان کے لئے کون کیا آتی ہور دنیا دوچ کسے انسان نے کتے اس طرح کیتے سرو شکتی امان پرمیشن انسان دا روپ تار کے دنیا میں چاہے اپنی جان دوش پلی کر کے دی دیتا دکھوں کے لئے کسٹوں کے لئے سوم دی اپنا پران کو اپنی جان دوکھان کسٹوں کے لئے سوم دیتا اپنی جان دو مرتی میں انڈیل دیا اپنی جان دو موت دے لئے دول دیتا پرمیشن نام کو تحریف ہے پرمیشن نام دی تحریف ہے لکا کا سوسا ماہ چار بائیس کا چھوالیس پہنچہ پڑھتے ہیں آسی لکا دینجیل بائی دیا ہے اس نے چھوٹالی پنتالی بچندے بچندے پڑھ دیا انہیں نے اتنا بڑی بیاؤ یردی کا بیاؤ لوگ کے بیتنا ہو کے انہیں دعا کیا پرارتنا کیا آتے اس نے بہت گمگین ہو کے پرارتنا کی تھی تب کیا ہو گیا پہ کی ہویا ان کا پسینہ کا جگہ میں اسے ماں لوگ کا بڑے بڑے لوگ کا بھوندے گرتے ہیں آتے پسینے دی جگہ آتے منوں منوں لاؤ دیاں بڑیاں بڑیاں بھوندہ ڈگ رہی ہیں اس نے اتنا یردی کا بیاؤ لوگ کے بیادنا ہو کے دعا کیا اس نے انہ جیدہ گمگین ہو کے پرارتنا کی تھی پرارتنا کی تھی ادھر سے اپنا کون کو بیانے کے لیے شروع کر دیا آتے اوٹھو ہی اس کا کون بھگنا شروع ہو گیا پرمیشو نام کا تاریخ ہے پرمیشو نام دی تاریخ یہ کس کے لیے کیسے لئے ساری منوکھ جاتی دے لیے جیسے پہلے بتایا منشیوں کے کیول اپنا سوروپ اپنا ساماندہ سے سوشتھی کیا جیسے پہلا دس ایسی کیول منوکھ اس نے اپنے شکل تیس روپ تے سوشتھی کیا لیکن منشی اس کے پر نشت کر دیا پر منوکھ نے اس نے گوا لیا وہ پران میں جیون کا پرمیشن ان کا مو سے ان کا نگنا سے پرمیشنے پھونکا آتے پرمیشنے اپنے مو دی نالوں دیا ناسان دے بھی جیون دا ساف ہو کیا وہ سیتان کا باتوں مان کے ان کا پران کو نشت کر دیا اس نے شیطان دی گل مان کے اپنی جان نو ناش کر لیا لیکن اس نے پیارے پرمیشنے منشی کا ہی سے چھوڑتے نہیں ہے آتے پھر بھی پیارے پرمیشنے اس نے اس نے نہیں چھڑ دیتا یوان یوک سمیں سمیں پر پرمیشنے کام کرتے رہتے ہیں جگو جگ سمیں سمیں پرمیشنے اس نے لیے کام کرتے رہے ہیں منشی نے گر گیا تھا جا دی انسان گر گیا پرمیشنے بات تک اولنگن کیا پرمیشنے حکم دی اولنگن کی تھی ان کا دند دیا اس نے سجا دیتی پرمیشنے اس دنیا میں آگے بڑی دان ہوکا اس کا آگیا اس کے واحدہ کا پرمیشن نکتے کیا پھر بھی پرمیشنے دنیا ویچ آکے اپنے آپ نے بلی دان کر کے اس لیے یہ واحدہ ٹھہرایا وہ یہ تین کا پانترہ میں پڑتے ہیں پھر بھی پڑھنے کی سمیں نہیں ہے پھر بھی پڑھنے کی سمیں نہیں ہے اس سر پہنٹ میں پڑھتے ہیں وہ تمہارا سر کا کھچل دائے گا تو ان کا یہ ڈکٹ اسے گا اس سرے سنتان جو ہے تیرے سر نو کھچلے گی تو وہ دنگ مارے گا اس سرے سنتان پر بھی یہ شمسی ہے کیونکہ منشی پورا سرے سنتان سے بن ہو گیا کیونکہ منوش اس سرے سنتان تو پیدا ہویا وہ بھی دنیا میں آنا جروری تھا کیونکہ منشی کو چھوڑاما چاہیے کیونکہ انسان دی اچھا یا کامنا یا لو میں سب آپ پہتر آتما درہ پیدا ہویا کیونکہ اس س念ان کو چھوڑاما چاہیے جیون دینا چھی کیوں کیوں انسان نو چھوڑھانا تھی اس نو جیون دینا چاندہ سی وہ یہ لوکا کا کتاب میں پڑھنے کے سامنے میں مریم کا پاس آکے سورک دودھ نے کہا تھا آتے سورک دودھ نے مریم نے کول آکے کیا تب میں بروشو کا نہیں جاندہ ہوں کئی سے یہ ہوگا آتے مریم کہن دی میں تا کسے مردنوں نہیں جان دیتا ہی کس طرح ہوئے گا تب سورک دودھ نے کہا کہا تب پھر سورک دودھ نے کی کیا تو پویتر آتما تیرے اوپر آوے گا ú quien فویتر ہوگا وہ جو انسان جنم گا وہ پویتر ہوئے گا وو پرمیشت پுٹر رکھوا اگا پڑھے Things بارمیشت نام کا تاریخ ہے پرمیشت نام دی تاریخ ہے کماری کے پیڑے میں پہتردائی میں ارپن ہوا ہے کیا والیشو مسیح ہے اس کار کے ایک قواری دے گرب دے وچہ پوری پہتر تائنل کے پیدا ہویا کیا والیشو مسیح ہے پرمیشنام کا تاریف ہے اس کے بعد ان کا اور بھی پچھنوں تھا اس تو باد ہو دے ہور بھی بچے سی وہ یہ مطیقہ سو سمما چاہ پہلا کا آخری میں پڑھ سکتے ہیں اس نے مطیقہ دین جیل پہلا دیا ہے آخری بچن میں پڑھ سکتے ہیں اس نے ان کو جاننے تھک ان سے ملا نہیں ہے آتے بربیشو مسیحی تک جنتھے نہیں ہویا اس نے سنگنے کی تا اس کو نہیں جانتا تھا پتھنی ہو کے نہیں جانتا تھا اس نے پتھنی دے روپ وچ نہیں جانتا پرمیشنام کا تاریف ہے پرمیشنام کا تاریف ہے ہم نے پیلاتا کو جنم دینے تک اس نے اپنے جیٹھیں جنم دین تھا اس کے بعد کئی بچے لوں تھا لڑکر رہی کیوں تھا اس تو باد ہو دے ہور بچے ہویا اگر وہ پویتر نہیں تھا وہ بھی سارے منشے کا مان دولگ جنم ہویا وہ نرمال بلیدان نرمال بلیدان ہو کے اپنے آپ سمرپن کرنے سکتے ہیں اگر وہ سارے منشے کے ساتھ بچوں پر اپنے آپ کو اپنے 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 بلیدان دے روپس مرپت نے کار سکتے ہیں یہ ہمرا سندھ رو بھی 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 بھروپس نے کہا اگر یہ شموسی کے ساتھ بچوں کو روڑوں میں جا کے کہلا ہوگا چوتھا ہوں جا کے وہ بچوں کو کچھ مٹی کوٹا کے سیر میں ڈال دیا ہوگا کوئی جگڑو بڑو کیا سہتا نہیں کیا ہوگا یہ بدل نہیں کیا واپس نہیں کیا ایک آر ساڈی ڈیپنی چی باستر جی نے اس طرح پرچار کی تا سی کی جات پربو یہ شموسی چھوٹے سی ہو بھی دو جے بچے ہیں دنال جا کے کھیل دی ہوں گے دو جے بچے جاں اس دے پین پراؤ دی سردے وچے مٹی پا دن دے ہوں گے پار او اسی طرح انہاں دے کلوں بادلہ نہیں لیا اندازی کہ ایتنا سچی بات ہے کہ نہیں سچی گال ہے کیوں کہ جانم پویتر آئی ہے کیوں کہ جانم پویتر آئی ہے دوسرہ پچھلوں میں یہ بھی سرارتی کیا تو کہ کئی سے نربل بلیدان ہو کے ساملپن کر سکتے ہیں جے جانم ہون تو بات پربو یہ شموسی نے دو جے بچے انتی طرح شرارتہ کی تیاں دیا تھا اس طرح پویتر بلیدان کسرہ ہو سکتا سی عبرانی کی کتاب 9 کا چھوڑہ میں پڑھنے سیم 9.14 میں پڑھتے ہیں اپنے آپ کو سناتن آتما دے دوارا نو کا چودہ جلدی پڑیے نو تک کنہ ہی ودیک مسید اللہو چین سدی پہ کاتما دے رہی اپنے آپنے دوش راہی پرمیشدی اگے چڑھایا تو آٹے انتہ کرننو مردیا کما تو شد کرے گا پھر تسی جوندے پرمیشدی پاس نہ کرو تو مسید اللہو جس نے اپنے آپ کو سناتن آتما دورا پرمیشد کے سامنے نردوش چڑھایا تو ماری ویویق کو مرے ہوئے کاموں سے کیونہ شد کرے گا تاکہ جیوی تو پرمیشد سا سوا کرو پرانے نے کتا بڑی چڑھایا سب دوش سا تھی پرانے نے یہاں میں جب دوش سا سا چڑھایاں گے سا دوش سا ہید سے کیونہ پرمیشد مسید نے اپنے آپ کو سناتن آتن 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 آدمہ دورا نردوش صورتی کے بڑی کو چڑھایا پربویش محسین نے سدیپک آتما دے راہی اپنے آپ نے ایک نردوش یا پویتر بلیدانوں کے چڑھایا نہیں تو سایتان چھوڑے گا نہیں ہے نہیں تو سایتان چھڑنا نہیں سی کچھ بھی چھوٹی امار میں تھوڑا سا ہونے چھوڑے بھی دوش ترائے گا جے گرانے چھوٹی امار دے بچی کوئی گلتی گیتی ہوں دی دا سایتان نے دوش لگانا سی امتی کا چار لوکا کا چار میں جائی سے ہیش محسین نے چھالیس دن رات دن روانس لیا تراندو فرقنے والا گیا آتے ماتی دی انجیل چوتھا دے لوکا دی انجیل چوتھا دیا ہے دیوچ جہاں پربویش محسین نے چالی دن دا روزہ رکھا تھا تراند شیطان پرخندلی آ گیا سارے باتے جائے پایا انہیں ساری اگلانتے پتا پائے شیطان کسی بھی باتے دوش لگانے ہی پایا وہ یہودی لوگوں بھی کہ مہا یاجک بھی کوئی بھی ان کے دوش لگانے ہی پایا یہ تھوکا تھا کہ کوئی لیوی کوئی مہا یاجک بھی اس نے دوش نہیں لگا اس کیا پرمیشہ کے نام کا تعریف ہے پرمیشہ کے نام کی تعریف ہے ایک بار آکے پوچھتے ہیں تو کسی عدیار سے یہ کام کرتے ہیں آتے ایک بار اس نے آکے پوچھتے ہیں تو کڑے اکتیار دین آلے کام کرتے ہیں پربیش محسین نے اور یہ گلٹا کے سوال ڈالا پربیش محسین نے الٹا ہے انہوں نے صdullah پوچھے یہ آپ سوال پوچھے نام کی utenswa دینے والا جو پرمیشہ کے لئے دینے والے ہیں اور فرمیشہ کے لئے ہی مان سے پوچھے پربیش محسین نے پوچھے کہ یہ انہوں ہیں بیٹسو س 이름ہ پرمیشہ یا انسان کے لئے ہیں یہ چلائف سے یہ پہل کسی کو معنی نہیں ہے انہوں نے پتہ سی ولیا ہے سانتونی پتا کیونکہ پرمیسی عنات سے آیا بولنی سے پترا آیا بولن سے پر ب انسانان تو دار دے سی کیونکہ سارے انسانان پتا سی کیوں پرمیسی دی والو ہیں اس لیے بہت چطروای چلاک سے ان کا معلوم نہیں ہے پرابو بھی ایسے بول سکتا تھا پرابو بھی اس طرح کہہ سکتا تھا انہوں نے بول دیا سیدھا میں نہیں بولوں گا پرابو نے کہا پھر میں بھی جواب نہیں دیا لے لو یا شیبلا اور نردوش ان کو کوئی بھی دوش لگا نہیں سکا اس کر کے ان نرمل نردوش پویتر سے کوئی بھی ہو سکتا تھا دوش نہیں لگا سکتا ایسے مغا یاجک ہمارا مغا یاجک ساڈیا پردان یاجک اے ہو جائے اسی پرہ سے دنیا میں آنا ہی پڑا اس کر کے انہوں نے دنیا میں چوڑا پہا بہرتانی کی تاری اور توانکہ بنیو سائے اس لدیو پتری دو جاؤ دیا ہے لڑکے کیا جاند اور مسد بنا۔ مسد بنا رائے کر دنیا میں آنا پڑا۔ کیونکہ شاہر کمیراتا جات جاہر جو ادھیکار ہے، اس وقت میں اسے چڑھانا چاہیے اور اس میں سے لوگوں کو چلھانا چاہیے۔ کیونکہ جیڈا مواد دا دیکاری ہے اس سے بھی چھو انہوں نے چھوڑانا چاہی دیا تھی وہ مواد دے دیکاری انہوں نے ناش کرنا چاہی دیا ہندی میں پڑھتی ہے جلدی پڑھتی ہے ہندی میں پڑھتی ہے جلدی پڑھتی ہے چھوڑا مچھ اس لیے جبکہ لڑکے ماسا لہو کے باغی ہیں تو وہ آپ بھی ان کے سمان ان کا سہباغی ہو گیا تاکہ مرتیوں کے دوارا اسے جسے مرتیوں پہ شکتی ملی تھی اتھاک شیطان کو نکمہ کر دے اور جتنے مرتیوں کے بھے کے مارے جیون بر داستو میں پسے تھے انہیں چھوڑا لے پرمیش نام کا تاریخ ہے مرتیوں کا شکتی ہے مرتیوں کا عدیگاری شیطان کو کام کو ناش کرنا چاہی جسے کل موت دی شکتی ہے جڑا موت دا عدیگاری ہے شیطان دے کمہ نو ناش کرے وہ یہ کمی جاتا ہے تیر میں ہم نے پڑھاتا ہی سی اتھاک تیر میں ہم نے پڑھاتا ہے وہ تیر میں بتاتیے کی شیطان 세 بعد تیر میں ہم نے پڑھا وہ تیر کو کچھلے گا ہوں تیر میں تھے جیورے سڈہیں چرد دے کام کو ji جو جائے پاریا مطلب ہے کہ اس شیطان سے کمہ ان ت میں اس نے اس کا تیر کو ستے پڑھ کر شیکار تغیرار شخص ایک بادن وہ Regarding نادی ایک چونکا وہ شیطان اب بادن پاود 가운데 پاود پاود سونگ پرای اس طالح دا دے ویگا آدمی شیری سے ان سے کیا کرتے ہیں آتھ پیر کو بڑا بڑا موزید کرتے ہیں آتھ جد کوئی انسانیں اس طرح مرن لگ دیتا ہوں اسے ہتھا پیرانوں ایک دام اس طرح مار کے دیکھ دے جان ہے اسے کہری سے چل جاتے ہیں آتھ جان جڑیے کنی ستری کیا جان دی ہے پرمیشن درام دی تاریخ ہے اسی پر راکہ میشو مسید کا مرتی ہو گیا آتھ پرمیشن مسیدی موت ہو گیا آکری میں دون ہاتھ میں دونے بیر کو کل سے ٹھوک دیا آکھے دیوچ اسے دو میں ہتھا دو میں پیران دیوچ کل ٹھوک دیتے ہیں ان کا پسلی کو پنچر کر دیا اسے پسلی دیوچے نیزہ ماریا گیا پسلی میں اتھا بینگر گانڈا کا پائشن کا گانڈا کا مکٹ کو بنایا آتھ جان ہے اسے سیر دیوچے زہریلے کنڈیاں دا تاز رکھیا گیا سریر میں پورا گائل گائل گاؤ گاؤ سریر پورا زخمی کر دیتا گیا پورا سریر میں وہ کون کون ہے سارا شریر کونوں کون ہے پرمیشن نام کو تعریف ہے پرمیشن نام دیتا عریف ہے کیوں کیا ہوں مانو جادی بیرو کالی ماس لہو کا بند گیا کارن ایک کیوں کہ وہ منوک جاتی دے سمان لہو ہوتے ماس لے بچایا ان کو چھوڑانا چاہیے اس نے چھوڑانا چاہیے ملتی کا دیگاری سیطان کو کام کو ستیناس کرنا چاہیے ملتی کا دیگاری سیطان دے کامانو ناش کرنا چاہیے جو ملتی کا بایا میں پڑا ہوا تھا ان کا بھورا ملتی کا ڈر سے چھوڑانا چاہیے آتے جڑے جیوان پار موت دی گلامی دے ڈر دے بیچ پائے ہوئے اس نے انہوں نے چھوڑان دے رہی کوئی بھی منسے کرنے سکتا ہے سرو شکتی ماں پرمیشن ہے ہاں بھی منسے ہو کے آکے کرنا پڑے گا اس طرح کے کوئی بھی اکم کرنے سکتا ہے اس طرح کے سرو شکتی ماں پرمیشن ہے آپ ہی منوک بڑن کے آنا پہا اس طرح کے سرو شکتی ماں پرمیشن ہے اس طرح کے سرو شکتی ماں پرمیشن ہے اس طرح کے دنیا میں آکے سارا مانو جادی کے پابوں کے لئے پابوں کے لئے شرابوں کے لئے دکھوں کے لئے مشیبتوں کے لئے ان کا اپنے اپنے ماند بدلنے کے لئے کروس پر لڑکا ہے اس طرح کے سرو شکتی ماں پرمیشن ہے منوک ہو کے انہوں نے پاپا نو تارمہ نو بریائیاں نو بیماریاں تو چھٹکارہ دے لئے اس نے اپنے آپ نو سلیپ دیتے لٹکان لی دے دیتا جیڑا اس پرابیش مجھے نو قبول کر دے اپنا مکتی داتا ہو کے جو گرنڈ کر دے جیڑا اس نے اپنا مکتی داتا ہو کے سبی کار کر دے مانکہ اپنا پاپوں کو قبول کر دے جیڑا اس نے مکتی داتا مانکہ اس دے کہ اپنے پاپا نو اقراض کر دے ان کا چھٹکارہ ملتے ہیں انہوں نے چھٹکارہ ملتے ہیں فرمیشہ نام کا تعریف ہے فرمیشہ دی نام دی تعریف ہے ہم انوہو پائے ہیں اس لئے بولتے ہیں جہاں بیٹھا ہوں بہت سارے انوہو پائے ہیں آہ تے ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کئی طرح دے تذبعے پائے ہوں گے اللہ یا کیا بھل پربو کا مارک ہے فرمیشہ یہ سرکہ سرکہ بات ہوں انوہو کرنے کا مارک ہے اسے کوئی بھی ، مر کے پران میں مر کے سرئر میں مرنا پرمیشہ مچ نہیں ہے اسے دار کے پرمیشہ دی چھانے کوئی بھی بیٹھے جان دے وچھ مر کے اس تفاظ شریر دے وچھ مرے اپنے پران کو پہلے چھوڑا difícil وہ پہلے چاندے ہیں کہ اس نے جان وچھوڑا ineffective انو اسے جیون دیتا کے اگر باغ دیتا جانا چاہیے آپ کو چھوکھا جیون دیتا جانا چاہیے چاہتے ہیں ش obtained کو یہ جب کا دست میں پڑھ لگا ہے چور چوری کر کے لیے ہتھیار کر کے لیے ہیں چور چوری کر کے لیے ہتھیا ہے لیکن میں جیون دینے کیا ہے بہت آیت دینے کیا ہے پر میں جیون دینے دینے کیا ہے جو چکھا جیون دینے لیے弹یا پر میشہ nursing where can we start اسی جی ویڈا کہمuir کر تعمی Attack سنہوں نے جی ویڈا کو پر بیش muscles پہش دینے کی تاریخ کیونکہ اس دنیا کو ایک دن چوڑنا ہی پڑے گا بھورا دنیا آنگ کے لئے لکھا ہے گا پسند ہو جائے گا اس جان سے دل جائے گا سموتر بھی نہیں رہے گا ایک اند نتی راج ہے اس میں ہم بانجنا چھے کیونکہ اس دنیا نو ناشتے لے ہی رکھا ہویا ہے اگدے لے ہی رکھا ہویا ہے کیونکہ انسان نو ایک دن مرنا ہی پائے گا اس کر کے جے کر اس طرح انسان مرے گا ایک صدیپک نرک دے وچی جائے گا کوئی بھی نرک میں جانا چھے کوئی نرک میں جانا چاہی دا سمہ نہیں اس کر کے سنکھے پیچھ گا دس دا اس کر کے پرمیشہ صلاح دیتے ہیں کیا صلاح کی صلاح من پراو یا پچھتاو کرو توبہ کرو پچھتاو کرو تک تو جیویت رہو گے تک تسی جندے رہو گے پرمیشہ دن عمدی تعریف ہے آٹارہ میں اور کہیں جہاں میں پرمیشہ کہتا ہے من پراو من پراو پرمیشہ دیں عمدی تعریف ہے تو مر جانا میرے کو پسند رہی ہے تیری موت تو میں خوشی نہیں ہے اسے تیعی سوہ چین میں پڑھتے ہیں اسے تیعی سوہ چین دہ پڑھتے ہیں دیستو مر جانا میرے کو اتنہ بھی پسند نہیں پڑھ اسی صرف ہمجھ میں سٹھ رہنے کا تیعی سوہ چین پرمیشہ دہ رہیomos تیعی سنوہ چین پرمیشہ ہے پریبو یہ ہوا کی یہ وانی ہے کیا میں دوسٹ کے من copyright سے کچھ بھی پسند ہوتا ہوں کیا میں اس سے پسند نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک سے پھرکا جیویت رہیں دوست مر جانا پرمیشن پسند نہیں ہے پرمیشن کسی دوست دی موت تو خوش نہیں ہے اتنا بھی پسند نہیں ہے پرمیشن کسی بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ پرمیشن نے منوکھنو اپنی شکل تے شروف تے سریشتی کیتا پورا نشٹ کر دیا پرمیشن سوروکا پرمیشن سامان دا کو نشٹ کر دیا پرمیشن تے شکل تے شروف تے سب نو بگاڑ دیا اتنا بھی پتہ چھے کا تین میں پڑتے ہیں منشن کیاول شریر کا ہے فلش اتنا بھی پتہ چھے دیا ہے تیجے بچندے میں چلکھا ہے کہ منوک کیاول شریر ہی ہے مٹی ہے منشن کیاول شریر کا باتوں میں دونتے ہیں اس کیاہر کہ منوکھن ہمیشہ شریر دیاں لبدا ہے پرمیشن نام دا تاریف ہے پرمیشن نام دا تاریف ہے آئی سے دے کہ مرک کے صداقال کا نرگ میں جانانے چاہے پر کوئی بھی اسران شریر دے اوچ مرک کے صداقل نرگ میں جانانے چاہی دیا اسی پرمیشن سوروکا منفرا یا پچتاپ کرو آئی پرمیشن سوروکا ہمیں مڑوں تے توبہ کرو پچتاپ کرکے یا منفرا کر جیویت رہو آئی سے توبہ کرکے پچتاپ کرکے جندے رہنے چاہیے ہیں وہ پرمیشن کا پسند ہے پرمیشن نام کے تعریف ہے پرمیشن نام کے تعریف ہے یہاں جو لکھا ہے بعد اپنا لوگ اسرائیلوں کے لئے پہلے بتایا پہلے پہلے اپنے ایسائی لوگ پرمیشن نام کے تعریف ہے اللہ یہ لکھے تو اسے اسرائیل ہے آتی وہ شابدیک اسرائیل ہے لیکن آتی ہی ریش ہے جو یشو مسیح کی گرینڈ کیا وہ سب اسرائیل ہے پراتمک طورت جنہ نے پرمیشن مسیح نام قبول کی تا ہو سارے آتمک اسرائیل ہیں یا ان کا بات تو معن کے آگ کے ببتری سہے رہے تھے پہلے تو اب شے پہلے ہیں سب پرمیشن کا اسرائیل کا آتی جنہ نے پرمیشن دے حکمانوں معن کے توبہ کر کے پانیدہ ببتیسن پہلے پہلے آتمہ دا مسا پیا ہو سارے اسرائیل ہیں رومیان دو کا انتیس میں پڑھتے ہیں ٹوٹونڈین میں پڑھتے ہیں رومیان دو پتری دو جا دیا انتیس میں پڑھتے ہیں پڑھیں گے یہ گودی وہ ہی ہے جو من میں ہے من میں ہے اور کھتنا وہ ہی ہے جو ہردی کا ہے اور آتما میں ہے وہ لاب آتما کا ہے نہ کی لے کا لے کا لکی تو سے نہیں ہے ایسے کی پسندسہ منوشی کی او سے نہیں ہے پرانتر پرمیشری کی حصی ہے پرانتر پرمیشری کی حصی ہے پرمیشری نام کو تحریف ہے سکو یہ ہوتی ہے جڑا اندروں ہوئے سنت ہوئے جڑی ماندی ہوئے اور تھات آتما میں نہ کی لکھتو ہے جدی سوپا ملکھا ملو نہیں سکو پرمیشری ملو ہندی ہے وہ یہ ہردی میں کتنا ہونا چاہی دل دی سنت ہونا چاہی دی ہے وہ کیا ہردی میں کتنا وہ یہ من فرانا چاہی سنت متلcture junior بتاب قرانی جیوان کو چوڑنا چاہی فرمیشری نام کا تحریف ہے یہ فرمیشری ا چھوڑت جاہے فرمیشری نام کا تحریف ہے فرمیشری نام کا تحریف پرشتوں کا پوسیقہ سترہ کتیس میں پڑھنے کے سامے مجھے سامے یہ انجانتا کو سünیے تو پرمیشری نکل نہیں دیتا تھا پرمیشری اجناتے سامے سارے پرانی سارے پرانی سارے پرانی سارے پرانی سارے پرانی ان نے سیوہ شروع کیا اس سمیں سے پرچار کو آرم کیا کیا آرم کیا توبہ کرو خوشکبری دے فرمیش راج نکٹ ہے مارکوس پہلا کا پندرہ میں پڑھتے ہیں سمیں پورا ہو گیا فرمیش راج نکٹ آ گیا اس لئے منفرہ کرو خوشکبری دے پرتیت کرو دنیا کے لوگوں کے لئے پرمیش راج بولتے ہیں اس کو مان کے منفرہ ہے تو ان کا بلا ہے توبہ کر کے منفران گیتا ہونا دے نہیں پلا ہے منفران کے بعد بپتی سمیں لینا پہتا تھا ابھیشے بنا پہتے ہیں تعلیم میں پڑھتے جانا چھے توبہ کر کے پانی دا بپتی سمیں لینا پہتر آتمن دا مسا پانا تو اس توبہ رسول اللہ نے سکھے آنے پہتے ہیں ابھی کلیش راج بھی منفرانا چھے اور کلیش راج بھی توبہ کرنی چاہیے ہیں پرکاشت نے دو اور تین میں سات کلیش راج بارے پڑھتے ہیں پرکاشت نے پہتے ہیں دو جے دے تیجے دے آئے دو جسی سات کلیش راج بارے پڑھتے ہیں پانچ کلیش Iyaron دے اندر کمی ہیں آتے ہو تھے پانچ کلیشئے ہیں اسے اندر کمی ہیں پرکاشت نے دو جب دے کمی ہیں پسین میں یہ سکھاتے ہیں پرکantee اندیں توبہ کرو توبہ کرو پرمیشن آمکہ تحریف ہے پرمیشن آم دے تحریف ہے لیکن سمرنا کلیشیا اور کلیشیا کو توبہ کمی نہیں ہے پر تمہارے پہتے ہیں فیلدلسیاں دے کوئی کمی نہیں ہے پرمیشن آمکہ تحریف ہے باقی پانچ کلیشیاں منفرانا چھے باقی ساریاں پانچ کلیشیاں ماں توبا کرنیا چاہی دیا پاویتران جو کوئی بھی ہو ہم آری بات منفران کے منفران کے پربو کا نکٹ آنا چھے آتی جو بھی ساڑے اندر کمی گٹی ہوئے سانو توبا کر کے توبا کر کے پربو دے نیڑے ہونا چاہی دیا جو آتما کلیشیاں کا کہتے ہیں جو آتما پہیتر آتا کلیشیاں کا کہتے ہیں جس کا کھانے وہ سلو پاویتر آتما کلیشیاں کا کہتے ہیں جسے کان ہن سو سنے کارمیشنام کا تحریف ہے کارمیشنام کا تحریف ہے روز آنا جیوان میں کھائی باتوں میں ہمارا جین کمی گٹی آ جاتی ہے ساڑے دینک جیوان دے ویچھ ہر روز کوئی نہ کوئی کمی گٹی آن دی ہے نہیں آنا چاہی آ گیا نہیں آنا چاہی نہیں آ گیا نہیں آنی چاہی جسی آ گئی پراند منفر آنا چاہی پراند منفر آ سلو اصلا آ سلو چوڑنا چاہیے خبول کرنا چاہیے سویکار کرنا چاہیے پر رب میں انا ماف کرے اور چھوڑ کرے گا یالو پرمیش رے یہ ساتھ آن کو پندرہ میں پڑھتے ہیں مممم ممم اس کیے quase زدあり پھر بہتا ہے کیوں کیا ڈنے کے لیے پھر بہتا ہے یہ دیگے تو چھے تھے باپنا چال چلن کو جو چلن دوسرا اپنا چال چلن اور اناتھکاری اور اناتھکاری چھوچ چال کو چھوڑ کے یہ ہوا کو پھر موڑنا چھے کیونکہ وہ چھوڑ کرنے کے لئے ان کے پاس بہت دائیہ بھوڑ کے بڑھتے لئے کہ ابھی ہمکہ کھروا ہے دوسرا اپنے راہن ہوتے آگیا ہے بریار اپنے کھالا نو آتے ہو یہ ہوا وال موڑی آتے ہو اسے رہن کرے گا آتے ساڑھے پرمیشور وال جو آت دیا لو ہے آور بھی کئی بات ہے سمیہ نہیں ہے آتے ہور بھی کئی ایک اللہ لکھا آنا اسے جو بھی نیا بھی ہو منفرہ کے اپنا گلتی کو مان کے کروز کو مان کر خبول کریں اسی نردوش لگو آپ کو ستھ کرے گا آتے جیڑا کوئی نمیام یہ ہے جی کرو اپنے توبہ کرے اپنیاں گلتیاں مان کے کلوری کروز سے والتیان کرے تاں پربویشو مسیدہ پویتر آتے نردوش لہو دے پاپا نو ماف کرے گا آرہ مان کے کلوری کرے گا دھر میٹھے رائے گا آتے وہ توانو پویتر کر کے تر میٹھے رائے گا آہ سوچے دیکھنا اور اس میں آنسل سے ہٹ گیا تو کیسے رہے گا آئی سے آپ انگوہ کریں ہم انگوہ کیا اس لئے بولتا ہوں آہ دیکھوں کہ ایسی تذربہ کیتا ہے اس کر کے ایسی دازدیاں جنہ دیں یہ پاپ معاف ہو گیا انہوں نے اس طرح محسوس ہو گیا جس طرح سیر دے ہوتے ہیں بہت بڑا پارسی ہو پار رات گیا تو ہلکا محسوس کر دیا پاپ کوئی جیسے مرتی آ گیا پاپ دی بچہ کر کے موت آ گیا سارے شراب آ گیا سارا شراب آ گیا بیماری دکھ و موسیوٹ سارے کچھ پیل رہے ہیں انسان کا آسطہ جان پرسے بڑھ کے بیکار آسطہ میں ہو رہا ہے انسان دی حالت جان پرانا تو بھی بہتر دکھائی دیں دی ہے اگر کروش کو دیان دیں گی تو جے کر اسی سنید دے والتی آن کران گے دل ٹوٹے گا جو دکھ ہے دل ٹوٹے گا جے کر توڑا دل ٹوٹے گا اپنا بگمی کٹے مانیں گے آپ نے اپنے کمی کٹے یا میں نے نشدہ subtلا ل ج pike دوچہ نشکلنگ دقیقے پوجوش نارے کسی ماما اس کے اور نشکلنگ بنائے گا اس کے بعد پھونے جو نشکلنگ بنائے گا جہای جسے دل ٹوٹے گا پارسا دکھ چیڑا emails اس کے لئے پرمیشن سامنے اپنیاں کمیاں گٹیاں چھپانا نہیں چاہیدہ ہمارا حاستہ بہت بری حاستہ ہے ساڈھی حالت بہت بری حالت ہے آدم عو podemos آتما ابھی بھی کام کرتا ہے اپنا غلطی کا معنی نہیں اپنیاں غلطیاں نے منعکہ نہیں کسی غلطا ہے کمی کاٹی کا معنی ہے پچھا تاپ کریں من فرائیں کتمی کاoly من کے پچھا تاپ کر 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 توبہ کریں کٹنا دور ہونے سے پرمیش واپس آنے کے آنے پر چاہتے ہیں اس تا رکھ دور ہوگا ساڑے واپس آنے چاہتے ہیں اور وہ آپ پرمے شرق کے نکان کو بیشتر کیا اور ہوسسن میں نے عقل کا ا کہا ہے ہوس villages چل до ڑาม روٹن میں جوئے گے آپ پراباظ کو سے مجرے ہانے جوئے گے آپ سعر کی ن austر کی جوئے گے اور اپنے احسن منسی کے مرسان سا ن ob Link کسی مارacks را کے نسا نہیں جوئے گے قسمיאار اس قرآن کا ذا ہے پرمیشن کے ساتھ لگے ال查رار intéressant کے سープ enfants ت conjunto رومیہ نے دے تحمل چل اٹھAr، ابنے کے ساتھ لگے سو لیے ہیں اس لئے جیوان کا پاک ہے سو لیے ہیں ہم ہم گھر میں جا کے پڑھ لیچی ہے اسی چودہ کا سات اور آٹھ اچھن پڑھتے ہیں ہم گھر میں اچھن پڑھ سکتے ہیں نوو اچھن پڑھ کے دیکھ لیچی ہے نوو اچھن پڑھ کے دیکھنا چاہیے تم حافظ نام کا تعریف ہے تمہارے کسی علیہ ورن کی زیادہ کیا جانے پہلے 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 جو باگیتے جیون کو پایا 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 جیون کو پ ہم بھی پرانی سارے باتوں کے لئے مر گیا گاڑا گیا جیوٹایا اور پربو کے لئے جینا چاہیے ایسے ترانسی بھی اپنیا پرانیاں گلندرے مر گیا دفنائے کے لئے جیوٹھے تے سانوہن پربو دے لئے جینا چاہیے رومیان چھے کا آٹھ گیارہ وچن کا گر میں جا کے بڑھلے جینا چاہیے رومیان دی پتری چھے دیا ہے اسا آٹھ گیارہ وچن کا آر جا کے پڑھلو ہمیں سمجھنا چاہیے بولتے رہنا چاہیے مھمیشہ سمجھ دیتے اور بولتے رہنا چاہیے مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مھی سمجھ میں جنت عہو جنت ع면ہ مثل کے لئے جیوٹا ہے بولتے رہنا چاہیے سمجھ دی رہنا چاہیے تیھس انوہ انہوں کی اس طرح کہنا چاہیے مہینے اس طرح کہتے رہو مر گیا مہینے اس در Microsoft سمجھ میں پہل پتر обнаруж کنے حفل کی معلومت نہیں تقلی مسیوی آپ کے دکھوں اٹھا کر مسیوی شریف دکھوں اٹھا کر جلدی مسیوی ہمارے دکھوں اٹھا کر کیا کیا کیون جو تسی ایسے کا انصاد دے گیا اس لئے مسیوی تو آڈین میں دکھ چل کے کہ نمونہ تو آڈین میں چھٹ گیا پہی تسیو دی پیار دو تے تو رو اور تم اسی کے لئے بولائے بھی گئے ہو کیونکہ مسیوی تمہارے لئے دکھوں اٹھا کر مسیوی تو آڈین میں دکھ چل کے تمہیں ایک آداش دے گیا تمہیں آداش دیا تمہیں ایک نمونہ دیتا ہے کہ تم بھی اس کے پچھنوں پر چلو تاکہ تمہیں پیار دو تے چلو تب جیویت رہیں گے تب جیویت رہو گے دنیا میں پربوگ لے جیویں گے دنیا دے پربوگ لے جیوانگے کسی دن آئے گا ایک دن آئے گا چاہے مردیو پربوگ آہمان بھی ہو اٹھا لے جائیں گے پا میں بہت تو بھی جاں پربوگ آہمان بھی ہو اسی اٹھائے جاوانگے اپنے آپ کو حلیم کریں اپنے آپ کو حلیم کریں پربوگ آہمان بہت نکٹ ہے پربوگ آہمان بہت نیڑے ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے پربوگ آہمان کو پرہت کر دے پربوگ آہمان کا پرگٹ کر دے پرمیشو دے پرمیشو دے پچھنے لے ان کے باتوں کو معنے گی من فرائیں گی توبہ کریں گے پرابو دلے جیمانگی اسیو کیلئے جندہ گواہ ہوگے جیویت رہیں گے میں جیویت ہے اسے تم بھی جیویت رہو گی اور میرے یہیشو جندہ ہے جیویت ہے کیوں کہ سڑا یہیشو جندہ ہے اسے میں پرابو دلے جیویت ہے پرابو دلے جیویت ہے ایشو جیتانوں کہہ سکتے ہیں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں پرمیشہ دور ہو گیا تو بھی پرمیشہ چاہتے ہیں پرمیشہ دور ہو گیا تو جنہیں مردی دور ہو گیا ہوں گے پرمیشہ گر گیا تو بھی کھڑے ہونا چاہیے ہوں گے پرمیشہ مردی ہوں گا ساکھوں گا تو بھی کھڑے ہوں گے پرمیشہ دور ہو گیا